آج کی اس مجلس میں سور عادیات کے پیغام کو سمجھنے کی ہم سب کوشش کریں گے اگر اس صورت کو ہم سمجھیں گے تو یہ اندازہ کر سکیں گے کہ اللہ تعالی ہم سے بات کیسے کرتا ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے ایک دعویٰ کیا ہے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اے انسان تو اپنے رب کا بے وفا ہے یہ اللہ تعالی کا دعویٰ ہے اور دلیل میں اللہ تعالی نے ایک جانور کو پیش کیا ہے ذرا جانور کی وفاداری دیکھ اور تیری وفاداری پر تو غور کر ایک جانور اپنے مالک کی کتنی وفاداری کرتا ہے تو اپنے رب کی کتنی وفاداری کرتا ہے اگر تو اس جانور کو سمجھے گا اور جانور کی محنت کو سمجھے گا جانور کے کام کو دیکھے گا تجھے اندازہ ہوگا کہ ایک جانور اپنے مالک کے شارے پر کتنی قربانی دیتا ہے تجھے اور تیرے رب نے کیا کچھ عطا کیا تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرے رب کا عطا کیا ہوا ہے سر کے بال بھی تیرے رب نے تجھے دیا آنکھیں بھی تجھے تیرے رب نے عطا کیا مگر تُو اپنے رب کا کتنا وفادار ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائے اس صورت میں گیارہ آیتیں ہیں اور گیارہ آیتوں میں پانچ آیتیں تو ایسی ہیں جو اس جانور کے بارے میں گفتگو کی گئی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھا کے بتایا وفاداری کے جو جانور ہیں ان میں سے ایک گھوڑا ہے یہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے دیکھئے اپنے مالک کو سوار کر لیتا ہے مالک جہاں لے جانا چاہتا ہے مالک کے فیصلے کے مطابق چلتا ہے کانٹی بھری وادی سے گزرنا پڑے گھوڑا یہ نہیں کہتا میں نہیں گزرتا بلکہ یہ کہے گا میرے مالک آپ مجھے کیچڑ میں لے جاؤ مجھے پانی میں لے جاؤ مجھے خاردار وادی سے گزارو مجھے تم جنگ کے میدان میں لے جاؤ میری جان خطرے میں ڈالو میں کچھ پرواہ نہیں کروں گا میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کرو یہ مالک کیا کرتا ہے یہ مالک تو صرف جانور کو چارہ دیتا ہے حقیقی مالک نہیں ہے اس کا یہ جو مالک جو گھوڑا اپنے مالک کو مالک سمجھ رہا ہے اس مالک نے اسے پیدا نہیں کیا اس مالک نے اسے آنکھیں نہیں دی اسے پیر نہیں دیے اس مالک نے بس اسے چارہ دیا اس مالک نے اسے پینے کے لیے پانی دیا اب وہ کتنا وفادار بن گیا یہ میرا مالک مجھے چارہ دیتا ہے یہ میرا مالک مجھے پانی دیتا ہے اس کی مجھے وفاداری کرنا ہے اس کی وفاداری میں میں وہ کام کروں گا جو میرا مالک کہتا ہے مالک کہتا ہے تیرے دوڑنا ہے اتنا کہ تیری سانس پھول نے لگ جائے میں دوڑوں رہا میرا مالک یہ کہہ اتنے پتھرے لی زمین ہو اتنی تیزی سے دوڑنا کہ تیرے پیر میں جو نال ہیں اور نال جو لوہے کے ہوتے ہیں اس نال کے پتھر پر لگ جانے کی وجہ سے اور تیزی سے چلنے کی وجہ سے آگ نکلنے لگ جائے تب بھی میں اپنے مالک کا وفادار ہوں پتھرے لی زمین پر بھی چلو میرا مالک مجھ سے کہے کہ جنگ چل رہی ہے میرا دشمن اسے مقابلہ ہے آگے آگے تجھے رہنا تیری گردن آگے ہوگی جب میدان میں اترنا پیشے نہیں ہٹنا آگے بڑھنا یہ گھوڑا اپنے مالک کے حکم پر یہ سب کرتا ہے اس لئے سورہ آدیات کی ابتدائی پانچ آیتوں میں اس گھوڑے کے پانچ حالات کو اللہ تعالی نے بتایا وَالْعَادِيَاتِ ظَبَحَا قسم ہیں ان گھوڑوں کی جو اتنی تیزی سے چلتے ہیں جو چلتے چلتے ہاپنے لگتے ہیں یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو قرآن اتر رہا ہے ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالی کی وفاداری کیسے کرنا ہے عرب میں دو جانور بڑے ضروری تھے ایک جانور اونٹ دوسرے جانور گھوڑا ان عربوں کا گزر ان دو جانور اوپر ہوا کرتا تھا گھوڑا اس لئے ضروری تھا کہ اس زمانے میں قبائلی سسٹم چلتا تھا یہ ڈیموکریسی نہیں تھی بادشاہی نظام نہیں تھا قبیلوں کے سسٹم تھا فیملی سسٹم تھا ایک جگہ ایک علاقے میں ایک خاندان کے لوگ رہتے ہیں اپنی جان کی حفاظت انہیں خود کرنا پڑتا اپنے مال کی حفاظت انہیں خود کرنا پڑتا اطراف میں جتنے قبیلیں ہوتے تھے ان سے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے یہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں ان سے کبھی بھی جنگ پیش آتی ہوتا یہ تھا کہ یہ عرب آپس میں لڑتے تھے اور یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ گھوڑوں پر ہوتی ہیں دونوں طرف سے گھوڑے آئے ہیں گھوڑ سوار آئے ہیں اب مقاولہ سجا ہے اب گھوڑے عربوں کی ایک ضرورت ہے یہ تمہارا مملوک ہے اور تم اس کے مالک ہو اور تم اس سے چارہ پانی دیتے ہیں لیکن یہ گھوڑے تمہاری وفاداری کتنے کرتے ہیں دیکھو تم جنگ میں لے جاتے ہو تو تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہو اتنی تیزی سے دوڑاتے ہو کہ وہ گھوڑے ہاپنے لگتے ہیں قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہاپنے لگتے ہیں یہ آپ کیوں رہے ہیں یہ مالک کی وفاداری میں ہاپ رہے ہیں پھر دوسری آیت میں فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا قسم ہیں ان گھوڑوں کی جو اپنے پیر پتھرے لی زمین پر اتنی تیزی سے مارتے ہیں کہ ان کے نال کے پتھر پر لگنے کی وجہ سے چنگاریاں اڑنے لگتی ہیں ذرا وفاداری تو دیکھو جانور کی تمہاری اشارے پر گھوڑا اتنی تیزی سے پتھرے لی زمین پر دوڑ رہا ہے کہ اسے اپنے پیر کا خیال نہیں ہے کہ تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے پیروں میں چنگاریاں اڑ رہی ہیں تیسری آیت میں فَالْمُورِيَرَاتِ صُبْحَا وہ گھوڑے جو صبح صبح تمہارے اشارے پر کسی کو ہلاک کرنا ہے کسی پر یلغار کرنا ہے کسی کو تباہ کرنا یہ کود پڑتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں میرے آرام کٹائیں میرے مالک نے مجھے کہا صبح کے وقت چلنا ہے صبح کے وقت چلتے ہیں رات کے وقت چلنا ہے وہ رات کے وقت چلتے ہیں اندھیرے میں چلنا ہے اندھیرے میں گھوڑے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صبح کا وقت اس لئے یاد دلایا اس زمانے میں جو آپس ہی حملے ہوا کرتے تھے عام طور پر صبح کے وقت ہوتے تھے یا صبحہ عربی میں یہ یہ آلارام ہوا کرتا تھا یہ صبح کے ٹائم حملے ہوتے تھے آج بھی دیکھیں جو جنگیں ہو رہی ہیں صبح کے وقت سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں ابھی اسرائیل کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں یہ جو یوروپ کی طرف جنگیں اس وقت چل رہی ہیں ہمیشہ سے صبح کے قریب قریب حملے ہوا کرتے ہیں اس وقت انسان غفلت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی اس تابداری اور فرمابرداری کو یاد دلا رہا ہے فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا ان گھوڑوں کو دیکھو جو صبح صبح یلغار کرتے ہیں اور نبی نقا جب وہ چلتے ہیں اور میدانیں جنگ میں پہنچ جاتے ہیں آپس میں گھوڑے ملنے کی وجہ سے دھول آسمان میں اڑنے لگتی ہیں وفاداری بتا رہا ہے اللہ ذرا ان گھوڑوں کو دیکھو وفاداری میں آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے میدان میں جو دھول ہے وہ اڑ رہی ہے فَوَسَتْ نَبِهِ جَمْعَا اب مالک کہتا ہے جنگ کے میدان میں درمیان کی حصے میں تجھے جانا ہے وہ گھوڑا یہ نہیں کہتا ہے میں مالک میری جان کا خطرہ ہے وہ کہتا ہے وہ اپنے مالک کی بات مان کر وہ گھوڑا میدان جنگ کے درمیانی حصے میں جا کر رہتا ہے کھڑتا ہے یہ پانچ صفات ہم سب کو بتا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اے انسان ذرا تو یہ بتا یہ گھوڑا تیرا وفادار زیادہ ہے یا تو میرا وفادار زیادہ ہے یہ گھوڑے کی مثال جانور کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے ذرا سوچو تو صحیح وفاداری کس کی بڑی ہے ایک جانور وفادار ہے یا انسان وفادار حالانکہ جانور کو اس نے پیدا نہیں کیا وہ صرف چارہ دیتا ہے وہ صرف پانی دیتا ہے اور میں نے تمہیں کیا کیا دیا بین مانئے دیا اور جو دیا خوب دیا تمہاری ضرورت دیکھ کر دیا تم چاہے تم سوتے رہے تم تو غافل تھے اٹھنے سے پہلے ہر چیز کے میں نے تمہارا انتظام کیا تم جانور سے زیادہ وفادار ہونا چاہیے تھا مگر تم جانور سے گئے گزرے ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا اس میں ان الانسان لربہی لکنود قنود ناشکرے کو کہتے ہیں انسان بڑا ناشکرہ ہے یہ جملہ مجھے تنہائی میں آپ کو تنہائی میں سوچنا ہے یہ اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے انسان بڑا ناشکرہ ہے اب یہ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا اس لئے اس سے پہلے دروس میں بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے ایک راز یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس دعویٰ کے لئے گواہ بناتا ہے دیکھئے تمہاری بے وفائی کی کوئی گواہ ہے تمہارا گھوڑا تمہاری بے وفائی کا گواہ ہے گوئے اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھایا اس لئے یہ بتانے کے لئے میں جو دعویٰ کر رہا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم رب کے بے وفا ہو اس کی کوئی گواہ دیکھنا چاہتے ہو تمہارے جانور گھوڑے کو تو دیکھ لو تمہیں پتا چل جائے گا تم وفادار ہو یا تمہارا گھوڑا تمہارا وفادار ہے اللہ تعالیٰ نہیں اس دعویٰ کا ایک اور گواہ بنایا یہ بتا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الَشَهِيدَ کوئی اور تمہارا گواہ چاہیے ہاں 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 تم خود ذرا جھانک کے من میں دیکھ لینا تم خود اپنی ذات کے میں گواہ ہو تمہارا من اندر سے کہے گا کہ میں رب کا جیسا وفادار ہونا چاہیے میں ویسے وفادار نہیں گویا اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی تم ناشکرے ہو اس کا پہلا گواہ تو تمہارا جانور اور دوسرے گواہ تو تم خود ہو ذرا تم جھانک کے اپنے آپ میں دیکھو یہ حقیقت سمجھنے کی کوشش کرو تمہارے رب نے تمہیں کتنا دیا تم کتنی وفاداری اور فرما برداری کرتے ہو تمہارا ضمیر جھنجوڑے گا اور تمہیں کہے گا یقیناً تم بے وفا ہو تمہارے رب کے اور تم ناشکرے ہو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہم سب کو دعوت دے رہا ہے یہ دیکھوئے ایک انسان کی زندگی ہے ایک جانور کی زندگی ذرا ایمیجن تو کرو تصور تو کرو وفاداری تم کہاں سے سیکھو گے اور کب سیکھو گے اور وفاداری کے بغیر شکر گزاری آدھا نہیں کیا سکتی جتنی شکر گزاری ہوگی اتنا بندہ رب سے قریب ہوگی اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شکر کی جگہ جگہ تعلیم انشکر لی والی والی دھئی کا میرے شکر گزار بننا میرے شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بننا جس طرح میرے احسانات ہیں ویسے ہی تمہارے ماں باپ کی تم پر احسان ہے یہ احسانات اللہ تعالیٰ اس لئے یاد دلا رہا ہے کہ ایک بندہ شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزار شکر گزاری کیا ہے یہاں کچھ اشارے موجود ہیں ایک اشارہ یہ ہے کہ دیکھو گھوڑے ایک طاقت ہے پاور ہے اس سے اچھا استعمال کرنے کے بجائے تم نے قبیلوں کو حلاق کرنے کا کام کیا گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کیا عرب میں عام طور پر ایسے ہی ہوتا تھا قافلے گزرتے تھے تو گزرنے والے قافلوں کو لوٹ کر کے ان کی دولت چھین لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گھوڑے اللہ کی نعمت ہے ان نعمت کا صحیح استعمال تمہیں کرنا چاہیے تھا اس کو بھی مسیوز کر رہے ہو اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے تم شکر گزار بنو دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کے سوچو آنکھیں تمہیں کس نے دی زبان تمہیں کس نے دیا سوچنے کا دماغ تمہیں کس نے دیا کھانے پینے کے لیے غزار پانی تمہیں کس نے دیا پہننے کے لیے لباس تمہیں کس نے آتا کی تم سو رہے ہو تمہارا انتظام ہے رات کا اندھیرہ آ جاتا ہے دن چھوک جاتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ایسا بٹن ہے سورج آ جا سورج چلا جا کچھ نہیں ہے سورج ٹائم پر نکل رہا ہے انسان کی خدمت کر رہا ہے بادل برس رہے ہیں انسان کی خدمت کر رہے ہیں ہوایں چل رہے ہیں انسان کی خدمت کر رہے ہیں پھل پھول زمین سے نکل رہے ہیں یہ سب اللہ کی نعمتیں اللہ ایک انسان کو عطا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے تجھے اب میری نعمتوں پر غور کرنا ہے اور شکر گزار بندہ بننا ہے لیکن حقیقت یہ ہے قلیلم من عبادی الشکور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم اللہ تعالیٰ کو یہ شکایت ہے ہم سے یقین مانئے جیسے ہمارے ماں باپ کو ہم سے ایک شکایت میرے باپ میرا بچہ میرے ساتھ بیٹھتا رہا میرا بچہ میرے ساتھ گفتگو نہیں کرتا میرا بچہ میری خدمت نہیں کرتا جیسے ہمارے ماں باپ کو ہمارے سے شکایت ہے ویسے اللہ ہمارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم اس لیے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے شکر گزاری پیدا کرو اور یہ شکر گزاری اللہ کی نعمتوں کو سوچنے سے آئے گی دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لِشَدِيدِ انسان بہت زیادہ مال سے محبت کرتا ہے دینے والے کو نہیں یاد کرتا ہے دینے والے کو بھول جاتا ہے دیہوی چیز سے محبت کرنے لگتا ہے دینے والا یاد نہیں آتا لیہوی چیز کے مال لیتا ہے لے کر کے خوب عیاشی کرتا ہے فخر کرتا ہے غرور کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے مگر دینے والے کو یاد نہیں کرتا اور اس سے بھی بڑی غلطی اسی مال سے محبت کرنے لگتا ہے اور اتنے درجے کی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا لَشَدِيد یہ محبت بھی اس کی بہت زیادہ مال سے ہو جاتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ انسان کی مال سے بڑی محبت ہوتی ہے اس لئے انسان میں جو کمزوری آتی ہیں یہ کمزوری ہر انسان میں ہوتی ہے علم والے میں بھی جہل والے میں بھی غریب میں بھی امیر میں بھی اسے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے جتنی مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے اگر اس کا کچھ حصہ اللہ کی محبت آ جاتی انسان میں تب انسان سمجھ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت کیا ہوتی ہے یہاں ہمیں ٹہر کر سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مال نہیں کہا قرآن مجید میں یہاں مال کے لئے جو لفظ استعمال ہوا وہ خیر کا لفظ استعمال انہو لحب الخیر کہا حالانکہ اس کہنا چاہیے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْمَالِ لَشَدِيدِ یہ مال کی بڑی محبت کرتا ہے لیکن اللہ نے مال کو خیر سے تعبیر کر کے بتایا کہ یہ مال تو تیرے لئے بہتر تھا تیرے لئے ضروری تھا مگر اسی مال سے تو تباہ ہو گیا یہ خیر بن سکتا تھا لیکن یہ خیر بننے کے وجہ ہے تُنہیں اپنے مال کو شر بنایا یہاں بتایا ہی جا رہا ہے مال کو خیر بھی بنایا جا سکتا ہے مال کو شر بھی بنایا جا سکتا ہے قارون مال کی وجہ سے برباد ہوا عد الرحمن ابن عوف مال کی وجہ سے عزت پائے فیران حکومت و سلطنت کی وجہ سے برباد ہوا سلیمان و داود حکمرہ بن کے کامیاب ہوئے یعنی ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں مال اچھی چیز بھی ہے مال بری چیز بھی ہے مال اچھی چیز ہے اسے دینے والے کو پہچانے دینے والے کا شکریہ ادا کریں اس کا صحیح استعمال کریں اس کا حق ادا کریں یہ مال سے دنیا کا بھی فائدہ ہوا آخرت کا بھی فائدہ ہوا اگر یہی مال دل میں آ گیا دماغ میں بیڑھ رہا اسی کی تلاش میں ہے اسی کی دھن میں ہے پھر یہ دنیا بھی برباد کرے گا اور آخرت بھی تباہ کرے گا مولانا روب رحمت اللہ اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے مسنوی بہت مشہور کتاب ہے مولانا روب رحمت اللہ کہا کرتے تھے اسی کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے کیا کبھی کشتی کیا کبھی کوئی کشتی ریت میں چلتی ہے کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے جتنا پانی ہے آسانی سے کشتی چلتی ہے منزلوں پر آسانی سے پہنچ جاتی ہے پانی ہے تو کشتی چل رہی ہے منزلوں پر پہنچ رہی ہے مگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہ کشتی ڈوبنے کا ذریعہ ہے یہ زندگی کا ذریعہ نہیں ہے یہ تباہی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مال کو خیر کہہ کر بتا دیا یہ خیر بھی ہے تمہارے لیے اگر تم صحیح استعمال کرو شکر گزاری کرو اور اگر ناشکری کروگے تو یہی تمہارے لیے تباہی کا ذریعہ پھر اللہ نے نصیت کی اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کہ انسان نہیں جانتا جب جو کچھ قبروں میں ہے ایک وقت یہ سب دفن کی ہوئی چیزیں باہر نکالی جائیں سب نکلیں گے باہر وَخُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ سینوں میں جو کچھ راج چھپے ہوئے ہیں سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے اندر کی چیز باہر آئے گی سینوں کی چیز باہر نکل کے آئے گی اُس دن ان کا رب ان سے اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے خبر تو آج بھی رکھتا ہے مگر حقیقت میں جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہماری حقیقت کھول کے بتائے گا تو کیسا تھا فرما بردار تھا یا نافرما شکر گزار تھا یا ناشکر گزار تھا خدا کو پکارتا تھا یا خدا سے غفلت میں تھا یہ حقیقت ہمیں قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد ہمارے سامنے آئے گی یہ چھوٹی سی صورت ہے اللہ تعالی نے ایک جانور کی مثال دے کے ہمیں یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے دیکھو جانور کتنا وفادار ہیں تم اپنے رب کے وفادار نہیں ہو اگر جانور کی وفاداری سے اگر تم رب کی وفاداری سیکھو گے تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ جانور سے بھی بہت سے چیزیں سیکھی جا سکتے ہیں جانور سے اپنے مالک کی وفاداری سیکھو تمہارے رب نے تو تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں پالا ہے تمہیں پروان چڑھایا ہے تمہیں طاقت دیئے تمہیں زندگی دیئے تمہیں جوانی دیئے تمہیں عزت دیئے پھر بھی تم اپنے رب کی شکر گزار بندے کب بنوگے یہ آیتیں ہمیں جھنجوڑ رہی ہیں دل کو بیدار کر رہی ہیں جگہ رہی ہیں اپنی زندگی کو رب کی بندگی کے ساتھ رب کی شکر گزاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو اللہ تعالی عمل کی توفیق وطاف فرمائے